ایشیا کپ دو ہزار تائیس کے حوالے سے پہلے ہی شاہکی نے کرکٹ بڑی اپ ڈیٹ سن چکے ہیں کہ پاکستان کا پیش کردہ ہیبرڈ مادل تسلیم کر لیا گیا ہے لیکن اب اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو چار میچز کھیلے جائیں گے وہ کن ٹیموں کے درمیان ہوں گے اور اس حوالے سے بہت بڑا بلنڈر کیا گیا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس اب بھی شاید کسی حد تک وقت موجود ہے کہ وہ اتجاج کرے اور شیڈیول صحیح کرائے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایشیا کپ ہونے کا یا شروع کے میچز ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا جب اپنی ہی ٹیم یعنی کہ محضبان پاکستان ٹیم اپنے شاہکین کے سامنے صرف ایک ہی میچ کھیل سکے گی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم جس گروپ میں ہے اس میں بھارت اور نیپال شامل ہیں اور دوسرے گروپ میں بنگلہ دیش ہے افگارستان ہے اور سری لنکا کی ٹیم میں شامل ہیں اور ان میں سے ایک ایک ٹیم نکل جائے گی اور ٹاپ فور کے درمیان دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا اور یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے وہ صرف یہی کہی گئی ہے کہ شروع کے جو چار میچز ہیں وہ پاکستان میں کھیلے جائیں گے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہاں پر گروپ بی کے تمام میچز یعنی کہ تین میچز ان کے ہوں گے جس میں ایک میچ جو ہے بنگلہ دیش کا ہوگا سری لنکا کے ساتھ اور اس کے علاوہ افغانستان سری لنکا اور بنگلہ دیش افغانستان کی ٹیمیں آپاس میں ٹک رہیں گی اور ایک میچ ہوگا پاکستان کا جو کہ نیپال کے ساتھ ہوگا اور باقی میچز پاکستان کے سری لنکا میں ہوں گے تو اس طرح کے ہیبریڈ مادل کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ پاکستان کو اصل فیدہ تب ہوتا جب پاکستان کے اپنے میچز یہاں پر ہوتے اور پاکستان کو گیٹ منی یا شائقین کی جو دلچسپی ہے یا سپانسر کی دلچسپی ہے اسی صورت میں زیادہ ہو سکتی تھی کہ یہاں پر پاکستان کے زیادہ میچز کھیلے جاتے اور اب بھی وقت ہے شاید پاکستان اس سوالے سے ایشن کرکٹ کانسل کو کائل کرنے میں کامیاب ہو جائے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر گروپ بی میں جو سری لنکا کے میچز ہیں وہ سری لنکا ہی میں کرایا جائیں تو اس کی ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ گیٹ منی زیادہ آئے گی مقامی لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ زیادہ ہوگا اور دوسری جانب اگر پاکستان میں جو پاکستان کی زیادہ میچز ملتے ہیں خاص طور پر اگر سپر فور کے دو میچز مل جاتے ہیں بے شک پاکستان میں چار میچز ہی کرایا جائیں اور اگر ہو سکے تو فینل میچ کرانے کی کوشش کی جائے اگر بھارتی ٹیم فائنل کے لیے کوالی فائی نہیں کرتی ہے لیکن یہاں جو سوال اٹھایا جا رہا ہے ایشن کرکٹ کانسل کی جانب سے یا بی سی سی آئی کی جانب سے وہ یہی ہے کہ لاجسٹک مسائل ہیں سفری معاملات ہیں اور براڈکاسٹر کے مسائل ہیں لیکن ایسا ہے نہیں اس طرح کی کئی مسائلیں ملتی ہیں انیسن چانوے آج کل تو بہت جدید دور ہے انیسن چانوے کا جب ورلڈ کپ کھیلا گیا تھا تو اس میں پاکستان سری لنکا اور انڈیا مشترکہ طور پر میزوان تھے دوہزار گیارہ کے ورلڈ کپ میں پاکستان کو آخری ٹیمپ سکپ کیا گیا ورنہ چار ایشن ممالک بنگلہ دیش پاکستان سری لنکا اور بھارت تھے پاکستان کو نکال کر انٹینوٹ ممالک میں میچس ہوئے ورلڈ کپ دوہزار پندرہ نیزی لینڈ اور اسٹریلیا میں ہوا اور ایک ویک وقت میچس ہوئے اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ورلڈ کپ دوہزار پندرہ یا دوہزار انیس کا ورلڈ کپ اسکارلینڈ آئرلینڈ اور انگلینڈ میں ایک ساتھ ہو سکتا ہے تو ایشیا کپ پاکستان اور سری لنکا میں اگر ہو رہا ہے بہت قریب فاصلہ ہے اگر ہم نیزی لینڈ کے شہر کرائیس چارچ کی یا آکلینڈ کی بات کریں وہاں سے اسٹریلیا کا اگر مل بورن کا سفر دیکھیں تو بہت لمبا ہے لیکن پاکستان سے اگر لاہور سے سفر دیکھیں دھمبولا کا یا کلمبو کا وہ اتنا زیادہ لمبا نہیں ہے اس لیے بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتا اگر چاہیں کرکٹ بورڈ اور ایشن کرکٹ کانسل چاہے تو یہ فیصلہ بہ آسانی کیا جا سکتا ہے پاکستان کو میچس مل سکتے ہیں سپر فور کے جو میچس ہیں پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ وہ پاکستان میں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ نیپال کے ساتھ جو شروع کا میچ ہے وہ بھی پاکستان میں ہوگا تو تین میچس تو یہ ہو جائیں گے اور ایک میچ کوئی اور بڑا میچ یہاں پر بنگلہ دیش کا اور افغانستان کا کرایا جا سکتا ہے تو اوبرال اگر صرف چار میچس کی ہی شرط ہے تو اس طرح کنڈیشن پوری کی جائے جس طرح جس کی وجہ سے میزبان ملک ہونے کا جو فائدہ ہے جو درحقیقت اصل فائدہ یہی ہے کہ میزبان ٹیم اپنے شائقین کے سامنے اپنے سپورٹرز کے سامنے کھیلے لیکن پاکستان ٹیم اگر ماہ سوائے نیپال کے کسی ٹیم کے خلاف یہاں پر کھیلے گی ہی نہیں وہاں جا کر سری لنکا میں جا کر میچس کھیلے گی تو پھر پاکستان کو اشیاء کپ کے چار میچس کی میزبانی کا کتنا فائدہ ہوگا اور یہاں پر آپ نے دیکھا ایون کے جو پاکستان کے میچس ہوتے ہیں کراچی میں وہاں پر بھی شائقین کے تعداد بہت ہی کام آتی ہے تو یہاں تر خوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سری لنکا کے افغانستان کے ساتھ میچ یا افغانستان کے ان تینوں کے جو میچس ہیں ان سے پاکستان کو یا پاکستان کے شائقین کو دلچسپی کہاں سے پیدا ہوگی تو یہ بہت بڑا سوال ہے اور پاکستان کرکٹر بورٹ کو لازمی طور پر اس حوالے سے اقدامات کرنا چاہیئے اور اس حوالے سے ابھی بھی وقت ہے کہ ایشن کرکٹ کونسل نے ابھی حتمی شیڈیول جاری نہیں کیا اگر صرف چار میچس ہی پاکستان کو دینے ہیں تو پھر کسی طرح طریقے کے میچس دیے جائیں اور پاکستان کے میچس پاکستان ہی میں کرا جائیں سری لنکا کے میچس سری لنکا میں کرا جائیں تاکہ مقامی شائقین کی دلچسپی بھی برقرار رہے اور ٹیموں کو فائدہ بھی ہو لیکن امید ہے کہ اس حوالے سے پی سی بھی کوشش ضرور کرے گا باقی جو حالات لگ رہے ہیں ایشن کرکٹ کونسل نے ایک خانہ پوری کی ہے کہ شروع کے جو چار میچس ہیں پاکستان میں کرا دیے جائیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان نے اس طرح کا ہیبرڈ مادل کیوں پیش کیا اگر ہیبرڈ مادل پیش کرنا ہی تھا تو پھر کمز کم پاکستان کے جو تمام میچس ہیں وہ یہاں پر کلانا چاہیے تھے کیونکہ مغلہ دیش کو افغانستان کو نیپال کو یا سری لنکا کو پاکستان میں آ کر کھیلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس طرح کا شیڈیول کرنا چاہیے تھا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایشن کرکٹ کونسل جب حتمی میچس کا تاریخوں کا اعلان کرے گی تو کیا فیصلہ کرے گی کیا کرکٹ کی وہتری کے لیے کرے گی یا پھر میز بی سی سی آئی کی خواہش پر شیڈیول بنایا جائے گا جو کوئی لگ رہا ہے کہ پاکستان میں صرف ایک ہی اپنا میچ کھیل پائے گی نپال کے ساتھ اور باقی گروپ بی کے میچس کے لے جائیں گے اور یہ کسی بھی طرح اچھا شیڈیول نہیں ہوگا اور کرکٹ کے لیے اچھی چیز نہیں ہوگی